بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم ان مرد حضرات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اپنی کمائی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لے جو اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عورتیں آٹا گوندتے وقت اگر یہ ایک عمل کر لے گی تو ان کے گھر میں اللہ پاک بہت برکتے رحمتے نازل فرمائے گا حضرت علی نے فرمایا آٹا گوندتے وقت عورتیں ایک کام کریں کامیابی اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی تو دوستو وہ کام کونسا ہے جو آپ کو آٹا گوندتے وقت کرنا چاہیے تو آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے تو آئیے دوستو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور پردہ پوش ہونا چاہیے اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اس کے لیے اوڑنا بچھونا ہے اور یہ اس کے لیے اوڑنا بچھونا ہے جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور حسن کو اور خوبی کو اُبھارتا ہے اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کمزوری کو چھپائے اور اس پر سبر کرے ایک دوسری کی خوبیوں کو نگاہ میں رکھے اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے تعلقات کو ظاہر کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو پیارے دوستو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے اور بہترین انسان وہ ہے اچھے سے پیش آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے تو پیارے دوستو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفہوم ہے کہ میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے حقوق ادا نہ کرے گی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت کی زندگی میں اس کے شوہر کی کیا اہمیت ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں مردوں کو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں وہی عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ تعلیمات دی گئی ہیں کہ میہ بیوی کے خوبصورت رشتے کو دونوں ساتھ مل کر دونوں کو چلنا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائز کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے مرد کے اوپر ایک گھرے لو ذمہ داری آیت کی گئی ہے کہ اس کو اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے جبکہ عورت کو اپنے گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے دوستو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے اہل و ایال پر اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ جو رقم اس کے پاس موجود ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرج کرے ان کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرے آج ہمارے معاشرے میں اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرج نہیں کرتے یعنی اپنے گھر والوں کے اوپر اس کو خرج کرنا پسند نہیں کرتے اللہ پاک کو یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی آیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا امام ذمہ دار ہے اور اپنی آیت کے مطابق جواب دے ہی ہے مرد اپنے اہل و آیال کا ذمہ دار ہے اور اپنی آیت کے مطابق جواب دے ہے خاتون اپنے شوہر کی ذمہ دار ہے اور اپنی آیت کے مطالق جواب دے ہے دوستو اس حدیث مبارکہ میں قابل ذکر ہے ہمارے ویڈیو کے مطالق ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ گھر کی ذمہ داری اس نے کس طرح سے پوری کی ہے اور اس کے بارے میں اس سے جواب طلب کیا جائے گا دوستو آج ہمارے معاشرے میں میعہ بیوی کے جو تعلقات ہے وہ بہت ہی نازک موڑ پر آ چکے ہیں اور ان کے تعلقات بہت سی وجہ سے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسے بہت سے گھر موجود ہے جو برباد ہو چکے ہیں جن کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے اسلام میں جو طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتے اسلام میں میعہ بیوی کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں بتائے گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے جب اس کو حکم دے تو اس کی عطاعت کرے اور اس کے حوالے سے جو باتیں اس کے شوہر کو ناپسند ہو ان کی مخالفت کرے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور اس کا شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے رہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عورت پانچوں وقتے کی نماز کی پابندی کرے رمضان شریف کے روزے رکھ کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی عطاعت کرے اور فرمابرداری کرے تو اس عورت کو اختیار ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رشاد ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے لیکن مرد پر اس کی ماں کا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار واقعے ملتے ہیں جن سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے اسی طرح حضرت امام علی کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام علی سے ایک عورت شکایت کرتی ہے یا علی میرا شوہر مجھ سے ایک ایک درحم اور دینار کا ایسے حساب لیتا ہے جیسے کہ میں اس کی کنیز ہوں تو حضرت امام علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور گھر والوں پر خرچ کریں یاد رکھنا تمہاری دولت جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کروگے تو اس کا ثواب آخرت میں پاؤگے اے شخص یہ کبھی نہیں بھولنا کہ جسے سے تم نے نکاح کیا ہے وہ تمہاری شریک حیات ہے تم نے اپنی بیوی سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے اسے گلام بنا کر خریدا نہیں ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد نوکروں کی طرح اپنی بیوی سے حساب و کتاب لیتے ہیں تو ان کا رزق تنگ ہوتا ہے ان کے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے اور پھر حضرت امام علی اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے عورت اللہ نے عورت کو مرد کی دولت کا محافظ بنایا اللہ کو ایسے عورتیں پسند ہے جو سنبھل سنبھل کر خرچ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے تو وہ عورت کہنے لگی یا علی مجھ سے خرچ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتا ہی نہیں لگتا امام علی نے فرمایا تم ضرورت کے سامان پر خرچ کیا کرو خواہشات کے سامان پر زیادہ خرچ نہ کرو تو وہ عورت کہنے لگی یا علی مجھے کیسے معلوم ہو کہ کونسا سامان ضرورت کا ہے اور کونسا خواہشات کا تو حضرت امام علی نے فرمایا جب تم اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھ کر خریدنے کی فکر کرتی ہو تو وہ سامان ضرورت کا ہے اور جو سامان تم لوگوں سے سن کر اور جو سامان تم لوگوں سے سن کر یا ان کو دیکھ کر خریدنا چاہتی ہو تو وہ سامان تمہاری خواہشات کا ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آٹا گوندتے وقت عورتیں ایک کام ضرور کرے تو حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی کے خدمت میں آئی اور رو رو کر ارض کرنے لگی یا علی شیر خدا میری دعائیں پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں بیٹھ کر ساری رات اللہ کی عبادت کر سکو یا کوئی وظائف پڑھ سکو اور میری دعائیں قبول ہو جائیں تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت تم جو بھی کام کیا کرو تو وہ سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرو یا بات چیت کیا کرو محبت اور احترام کے ساتھ کیا کرو تمہارا یہ عمل بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی تم روٹی بناو تو ایک مرتبہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ تُو نے اس حکیر بندی کو یاد کیا رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت اتا کی اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعائیں بھی قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں یاروں میں ضرور شیئر کریں اور ان بہنوں تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائیں جو پریشان ہے تنگی کا شکار ہے تو ہم ملتے ہیں فر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ